السلام علیکم یونان کے قریب سمندر میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی اسی سے زیادہ افراد ہلاک سینکڑوں لاپتہ ایک سو چار افراد کو ریسکیو کر لیا گیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یونان کے پیپو پونیر ریجن میں سمندر میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی لیبیا سے اٹلی کی طرف جا رہی تھی کہ حاصل کا شکار ہو گئی جس کی نتیجہ میں کم از کم اسی تارکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو گئے جبکہ ایک سو چار مسافروں کو بچا لیا گیا حکام نے بتایا ہے کہ پینسٹھ سے سو فٹ لمبی کشتی میں ممکنہ طور پر ساس سو پچاس افراد سوار تھے کشتی میں سوار افراد کی تداد ابھی معلوم نہیں ہو سکی یورپین ریسکیو سپورٹ چیریٹی نے کشتی میں ساس سو پچاس تارکین وطن جبکہ اقوام متعدہ کی ایجنسی نے چار سو افراد کے کشتی پر سوار ہونے کا دعویٰ کیا ہے یونانی حکام کا کہنا ہے کہ کشتی میں بیشتر تارکین وطن کا تعلق مصر شام غوانستان اور پاکستان سے ہے حکام کے مطابق یونان کوس گارڈ اور نیوی کی کشتیاں جہاز اور ہیلیکیپٹر ریسکیو آپریشن میں شریک ہیں تام ہواوں کے بحث سارچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ناظرین گرامی اس سے پہلے بھی تارکین وطن کی کشتیوں کے ساتھ مختلف حاصل ہو چکے ہیں جس میں تارکین وطن جان کی بازی ہار گئے تھے یہ ایک مردبہ پھر یونان سے اٹلی کی طرف جاتی ہوئی کشتی کے ساتھ جہازہ پیش آئے اس کشتی میں موجود پاکستانیوں کی بڑی تعداد جن کا تعلق کشمیر کے علاقہ سے بتایا جا رہا ہے ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ